حکومت نے طلبہ سے کیا وعدہ پورا کر دیا پنجاب حکومت کے رحمت العالمین سکالرشپ پروگرام پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے طلبہ سے سیرت سکالرشپ دینے کا وعدہ پورا کر دیا رحمت العالمین سیرت سکالرشپ لینے والے پہلے آر سو اکانویں طلبہ و طلبات کی فہرست تیار جبکہ چھبیس کروڑ روپے کے فنڈ کے جرا کی منظوری بھی دے دی تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے لہور سمیت صبح بر کے ذہین طلبہ و طلبات کو رحمت العالمین سکالرشپ پروگرام کے تحت سکالرشپ دینے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت اب محکمہ ہائر ایجوکیشن نے آر سو اکانویں طلبہ و طلبات سکالرشپ لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں لاہور کی سرکاری و نیجی یونیورسٹیز میں مفت تعلیم کی فرامی کے لیے طلبہ اس سکالرشپ کے تحت شامل کیے گئے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے طلبہ کو تیس مختلف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں سکالرشپ کے لیے متخب کیا ہے طلبہ کو پنجاب حکومت سیرس سکالرشپ کے تحت شہر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم دے گی دوسری جانب اس پروگرام میں ساس پروگرام کے تحت سکالرشپ حاصل کرنے والے طلبہ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا محکمہ ہائر ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ حکومت نے سیرس سکالرشپ کے لیے چھبیس کروڑ روپے کے فنڈ جاری کرنے کے منظوری بھی دے دی پی ایچ ڈی افراد پر بڑی پابندی لگ گئی پی ایچ ڈی افراد کے ملک چھوڑنے پر پابندی آئید پی ایچ ڈی کی نئی پالیسی کے تحت ڈگری حاصل کرنے کے دو سال بعد تک پاکستان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پی ایچ ڈی افراد کے دو سال تک ملک چھوڑنے پر پابندی آئید کر دی ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد دو سال تک پاکستان میں ہی رہنے کی شرط آئید کر دی گئی نئی پالیسی لاغف ہونے کے بعد پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے والے تمام سکالرز پر یہ شرط آئید ہوگی پی ایچ ڈی کرنے والے افراد فوری طور پر ملک سے باہر نوکری کے لیے نہیں جا سکیں گے ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ایچ ڈی افراد کی کمی ہونے کے باعث پابندی آئید کی گئی ہے تاکہ پی ایچ ڈی افراد ملکی جامعیات میں ہی خدمات سارا انجام دے سکیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی نئی پی ایچ ڈی پالیسی دو ہزار اکیس سے ہی نافذل عمل ہو چکی ہے دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی نے پانچ امید واروں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کر دی محمد رفیق کو اسلامی سٹڈیز کے مضمون میں اور امرین خواجہ کو کشمیریات کے مضمون میں ڈگری جاری کر دی ہما نظیر کو کمیسٹری کے مضمون میں تاہر کو ریاضی کے مضمون میں اور زائرہ احمد کو انوائرمنٹل سائنسز کے مضمون میں ان کے پنجاب پاکستان کے مختلف مسکن میں رہنے والے عام حشرات خورچ مگادروں کی بنیاد پر پہچان کے موضوع پر پی ایچ ڈی مقالجات کی تکمیل کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کر دی ہیں زائد فیصے میں وصول کرنے والے تعلیمی اداروں کی شامت پنجاب ورکرر ویلفیر بورڈ مالی بے ذات کی کیس بورڈ کی پانچ بڑے تعلیمی اداروں کو بلیک لسٹ کرنے کی استعداد سی ایف ای کالج گریس کالج مسلم انسٹیٹوٹ آف کمپیوٹر سائنسز حمزہ پولیٹیکل اور میڈ سیٹی کالج کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے خط ارسال کر دیا گیا تبصیلات کے مطابق سیکٹری ورکر ویلفیر بورڈ نے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی اور وائس چانسلر ایڈوکیشن یونیورسٹی سے بلیک لسٹ کی استعداد کی بورڈ آف انٹرمیڈیئٹ لہوٹیوٹا پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور انسٹیٹوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بھی استعداد کی گئی خط میں واضح کیا گیا کہ مذکورہ کالجز کے خلاف بورڈ نے ایف ای آر کا اندراج کروایا جس پر انٹی کرپشن میں تحقیقات جاری ہیں زائد فیسوں کے کیس میں بورڈ انتظامیاں تاحال ایک کروڑ ستر لاکھ کی ریکاوری کروا چکی ہے خط کے مطابق کالجز نے ورکر ویلفیر فنڈ کو پچاس کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا مذکورہ کالجز سے مزید ریکاوری جاری ہے فوری طور پر بلیک لسٹ کر کے طلبہ کو دیگر کالجز کی مائگریشن کی اجازت ہے دی جائے